بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محزیز خواتین و حضرات میں فرقان احمد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک بریکنگ نیوز لائی ہوں بریکنگ نیوز آج تک یہ بریکنگ نیوز کسی نے نہیں دی سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں یہ ایک ایسی اپرچنیٹی ہمارے پاس آئی ہے کہ ہم سب اس اپرچنیٹی سے مستفید ہو سکتے ہیں یہ ایک ایمینیسٹی سکیم ہے جو کہ لانچ کی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال عمران خان صاحب نے ایک ایمینیسٹی سکیم لانچ کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ اپنے احساسے ڈیکلیئر کر دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا یہ تو سرکار پاکستان کی سرکار نے ایمینیسٹی سکیم جو ہے وہ لانچ کی تھی ایک سرکار اوپر ہے جو ہم سب کی سرکار ہے اس نے ایک ایمینیسٹی سکیم لانچ کی ہے جس کا اشارہ ہمیں اس کرونا وائرس کی صورت میں ملا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے گناہ اس کی خدمت میں پیش کر دیں اور ان سے اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگ لیں اور ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کی مدد کریں اپنی تمام خطاؤں کو خدمت خلق کر کے اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنی تمام خطاؤں کو معاف کروالیں یہ ایک سنہری موقع ہے میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی دانشور نہیں ہوں میں ایک عام شہری ہوں اور جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والا ایک انٹرٹینر ہوں لیکن میرا اپنا اندر میری اپنی ذات میرے جو اپنے خیالات ہیں میری اپنی جو سوچ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہماری آزمائش اسی میں ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے دوستوں کی اپنے اردگرد کی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیسے کرتے ہیں ہم اپنے حکومتوں کی بات کو کس طرح فالو کرتے ہیں ہم معاشرہ کس طرح کا تشکیل دینا چاہتے ہیں اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارا یہ امتحان مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک question paper ہے جسے ہمیں fill کرنا ہے اور اچھی چیزوں سے اسے fill کریں گے اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے کریم ہے وہ ماف کر دے گا ہمیں ہم کوشش تو کر کے دیکھیں اس isolation میں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور حقوق اللہ بعد اس کا خیال رکھیں کیونکہ حقوق اللہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک secret رشتہ ہے لیکن حقوق اللہ بعد یہاں بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہاں بھی پوچھا جائے گا آج اس آزمائش کی گھڑی میں یہ کرونا وائرس ہمیں شاید اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو فکر کرونا غور کرونا کہ یہ ہے کرونا آپ لوگوں کی خدمت میں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ کے حکامات پر چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ